اس کے مطالق کہ یہ شب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے منائی یا یہ بدت ہے لیکن جواب میں کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ہم کون سا کوئی برا کام کر رہے ہیں ہم تو اس واقعے کو یاد کرتے ہیں اور نوافل اس رات کو ادا کرتے ہیں ستائیس رجب شبہ میراج منانا بدعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائی آپ کے صحابہ کرام نے بھی نہیں منائی نہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ آپ کے پیارے صحابہ سے ثابت ہے لوگوں کا یہ کہنا کہ حرج کیا ہے کام تو اچھا کر رہے ہیں ایک ہی حرج کافی ہے اس پوری عبادت کو برباد کرنے کے لیے ایک ہی حرج کافی ہے کہ اگر یہ کام اچھا ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپا کے جاتے آپ کہتے ہیں یہ کام اچھا ہے تو آئیے پہلے دربارہ رسالت سے پوچھ لیتے ہیں فرمان محمد علیہ وسلم کو دیکھ لیتے ہیں جتنے اچھے کام تھے پیارے نبی نے خود فرمایا کوئی ایسا عمل نہیں جو تمہیں جنت میں لے جا سکے الہ یہ کہ میں بتا چکا ہوں کوئی ایسا عمل نہیں جو تمہیں جہنم سے بچا سکے الہ یہ میں بتا چکا ہوں اگر یہ اچھا ہے آپ مانتے ہو اور آپ کا یہ یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا حق ادا کر کے گئے ہیں اور یہ اچھا کام تب ہی ہوگا جب اللہ نے کہا ہوگا تو اللہ کا بھیجا ہوا اچھا کام کیا نعوذ باللہ رسول اللہ نے چھپا لیا یا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی نے تو نہیں چھپایا لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی کو پتہ ہی نہیں لگا پتہ ہی ہمیں لگا ہے دو میں سے ایک بات ہے نا مان لیجئے کہ شبہ میراج منانا پہلی بات تو اس کی یہ تاریخ اس کے اوپر اختلاف کا امبار ہے کہ کس رات کو ہوئی وہ تاریخ کیا تھی یہ تاریخ بھی دن نہیں ہے مان بھی لے تاریخ کو اس پر جھگڑا نہ بھی کریں اس کی تحقیق نہ بھی کریں تو دو میں سے کوئی ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اچھے کام کو چھپا لیا صحابہ کو نہیں بتایا کیونکہ حدیث خالی ہیں نہ پیارے نبی نے منائی نہ صحابہ کرام نے منائی کسی صحیح حدیث کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے موضوع منگھڑت روایات ہیں نمبر دو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 ایسا تو ہمارا ایمان نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ چھپا لیا پھر دوسری بات مانو کہ نبی کو پتا نہیں لگا آپ کو پتا لگا ہے آپ پہ کونسی وحی آئی ہے تو یہ بدت ہے ستہیس رجب یعنی شبہ میراج کے دوسرے دن کا روزہ نہ احادیث سے ثابت ہے نہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے اور اس روزے کی فضیلت کے بارے میں جو احادیث بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص ستہیس رجب کا روزہ رکھے گا اسے ہزار روزوں کا ثواب دیا جائے گا یہ حدیث یا اس طرح کی دوسرے احادیث جو اس روزے کی فضیلت کے بارے میں بیان کی رہتے ہیں وہ تمام کے تمام احادیث ضعیف ہیں من گھڑت ہیں موضوع ہیں جو قابل اعتماد نہیں ہے اس ویسے فی نفسی ہی روزہ رکھنا غلط نہیں ہے لیکن یہ سوچ کر روزہ رکھنا کہ آج کا روزہ ستہیس رجب کا روزہ مسنون ہے اس دن یہ فضیلت حاصل ہے یہ سمجھ کر روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے بلکہ ابن عبی شیبہ اور تبرانی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ستہیس رجب کا روزہ رکھنے سے منع کر دیتے واللہ آلم بالصواب موسیقا موسیقا